ہلو ایرون میں ہوں زیچن سواگت آپ کا میری چنل پر آپ دیکھ رہا ہے اس کلینری اور راکی کے فسٹیوگل کے لیے میں آپ کو کچھ مٹھائیاں بتا رہا ہوں اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے آپ کو انگولی گلاب جیمٹ بنانا بتایا تھا اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں لنک ہے جرور دیکھ لیجئے گا تو آج ہم بنانے والے ہیں کھیر موہن مٹھائی کی رسپی یہ بہت ہی پاپلر اور ٹرڈیشنل رسپی ہے بہت ہی کم انگولیڈنٹ میں بن جاتی ہے اور لمبے سمیہ تک پکی رہتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کھیر موہن مٹھائی کو کیسے بنائے جاتا ہے تو کھیر موہن مٹھائی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے دودھ اور دودھ کو ہم میں نے گیس پہ رکھ لیا ہے اور اسے اچھے سے اُبال لیں گے ایک اُبال آنے کے بعد گیس کو ہم کر دیں گے بند اور اسے آپ کسی بھی چیچ سے فٹ کری سے یا اس طریقے سے نیمو کے رس سے اس میں تھوڑا پانی ملا کے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ڈالے اور اسے دودھ کو فڑ لے کرڑل کر لے یہ طریقہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے تو اسی طریقے سے ہم دودھ کو فڑ لیں گے پھر اس کے بعد ہم لیں گے ایک باول اور باول کے اوپر ہم لگائیں گے چھننی اس کے اوپر لگائیں گے کپڑا اور پھر اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے اپنے چھینے کو اور اس طریقے سے ہم چھینے کو دودھ سے الگ کر لیں گے تو اب یہاں پہ اکٹھے چھینے کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور ایک ہم دوسرا باول لیں گے اس میں ہم اچھی طریقے سے ساف پانی لے لیں گے اور ساف پانی لینے کے بعد اس میں اپنے چھینے کو اس طریقے سے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سمی سے دھول لیں گے جس سے کی جو کھٹاس اس میں تھی نیمو کی وہ نکل جائے گی تو دودھ سے چھینے بنانے کا یہ جو طریقہ ہے میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے اس لئے میں آج اسے آپ کو جلدی بتا رہا ہوں سوٹ میں بتا رہا ہوں بس آپ کو اب اسے کسی برطن سے بھاری چیز سے دبانا ہے اور اسے آپ کو رکھ دینا ہے سیٹ ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو ہمارا چھینہ تیار ہو چکا ہے اس ٹرے میں ہم چھینے کو ڈال دیں گے اور اسے اب ہم مس لیں گے رب کریں گے جس سے کی چھینے میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ رہ جائے آپ کو یہ تب تک کرنا ہے جب تک گھٹلیاں اس میں کی ختم ہو جائے اس کو کرنے میں آپ کو دو سے تین منٹ ہی لگیں گے تو تین منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چھینہ جو تھا اچھے طریقے سے ہم نے مسل لیا ہے اسے اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی پیسی ہوئی چینی آپ کو پیسی ہوئی چینی لینی ہے اس طریقے سے دیکھئے یہ پیسی ہوئی چینی ہے قریباً ایک چمچ ہم ڈال دیں گے اور اتنا ہی ہمیں ڈالنا ہے اس میں سوجی موٹی دانیدار سوجی اس میں ہم ڈالیں گے اور پھر سے سب چیزوں کو ایک ساتھ ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا پھر سے مسل لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ پھر سے اسے اس طریقے سے مکس کر لیجئے ملا لیجئے تو کھر موہن بنانے کے لیے یہی ہمارا مکشر تیار ہے بہت سے دکانوں پہ کھر موہن کے اندر فیلنگ بھی کی جاتی ہے آپ چاہیں تو فیلنگ کر سکتے ہیں اس میں گلکند آپ ڈال سکتے ہیں یا کسی طرح کا تھوڑا سا ماوہ لے کے ڈال سکتے ہیں کسی بھی فلیور کے ساتھ اس کے اندر فیلنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چھینے کو الگ الگ پارٹ میں اس طریقے سے ڈیوائٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم پانچ جو ہے کہ چھینے کی بالز جو ہے بنا لیں گے اور اسے ہاتھوں سے ہم اچھی طریقے سے ملیں گے اور ایک گول بال ہم بنا لیں گے تو اسی طریقے سے ہاتھوں کے بیچ رکھ کے ہم اس طریقے سے گول بال بنا لیں گے اسے آپ کو بہت ہی چکنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم نے سوجی ڈالا ہے سوجی ڈالتے ہی جو چھینے کا موشچر تھا سوجی ایبزورپ کر لے گا اور اس میں تھوڑے کریکس رہیں گے ہی اور کھر موہن میں تھوڑے سے کریکس ہوتے ہی ہیں تو آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے سے چھینے کے بالز ہم بنا لیں گے اب چاسنی ہم بنائیں گے تو ایک کڑھائی میں تھوڑا سا پانی ہم لے لیں گے اور اس میں چینی ڈال لیں گے یہ ہم کر رہے ہیں پروسس کرملائیجیشن کے لیے چینی کو ہم بھورا کریں گے جو کی کھر موہن مٹھائی میں جو بھورا کلر ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت ہی جروری ہے تو اس طریقے سے چینی کو تھوڑا کرملائز کر لیجے بھورا کر لیجے اس کے بعد اس میں ہم چینی ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے یہ ہم کر رہے ہیں چھینے کے بالز جو ہم نے بنائے ہیں اسے اُبالنے کے لیے تو پہلے تھوڑی سی چینی لے کے بھورا کر لیں گے اس کے بعد چینی اور پانی ڈال کے اُبال آنے پر پھر ہم اس میں چھینے کے بالز کو ڈالیں گے تو چاسنی میں اُبال آ گیا ہے چھینے کے بالز جو ہم نے بنائے ہیں باری باری کر کے اسے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کے 20 منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے 20 منٹ ہو چکے ہیں ڈھککن ہٹا لیتے ہیں اور ہمیں بگل میں گرم پانی کرنا ہے دوسرے گیس کے فلیم پہ آپ گرم پانی کر لیجئے اس میں گرم پانی ہی ڈالا جاتا ہے رضو اللہ ہو چھینہ ہو کچھ بھی اس میں ہم گرم پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم اس میں گرم پانی ایڈ کر دیتے ہیں چاسنی ہماری گاڑی ہو گئی تھی ہر 20 منٹ کے بعد آپ کو یہ پروسس کرنا ہے اور واپس ڈھک دینا ہے تو چھینے کے بالز کو پکتے ہوئے لگ بگ 40 میٹ ہو گیا ہیں ڈھککن ہٹا لیتے ہیں گرم پانی پھر سے اس میں ایڈ کریں گے اور ہم ان چھینے کے بالز کو تھوڑا سا چلا لیں گے یا یہ کہ لیجئے اسے پلٹ لیں گے جس سے کہ یہ سب طرف سے اچھے سے پک جائے ہلوائی اسے جب بناتے ہیں تو بڑی بڑی کڑھائیوں میں بہت زیادہ چاسنی کے ساتھ بناتے ہیں جس سے کہ یہ بہت ہی اچھی طریقے سے پکتے ہیں اسے چلانے کی بہت زیادہ جرورت نہیں ہوتی یہ اس چاسنی میں خود ہی یہ اوپر نیچے اپنے سے فلوٹ ہوتے رہتے ہیں تو اب اسے واپس سے ہم کور کر دیں گے لاشٹ 20 منٹ کے لیے تو 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارا کھیر موہن بن کے تیار ہے اسے بننے میں ایک گھنٹہ لگا ہے کلر بہت ہی اچھا ہے ٹیکسچر بھی اچھا ہے اس میں تھوڑا سو گلاب جل ڈالیں گے اس کے بعد پھر سے اسے ہم ڈھک دیں گے اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے یا پوری طریقے سے تھنڈا ہونے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے تھنڈا ہو جانے کے بعد ہم اسے سرف کریں گے اور کھیر موہن بنانے میں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھ رہا ہے کہ چاسنی جو ہے آپ کی ایک تار سے کبھی بھی کم نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پہ میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فارم بہت ہی سوفٹ یہ اچھی طریقے سے پکی ہوئی کھیر موہن مٹھائی ہے اور اس سے میں آپ کو بیچ سے کٹ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے بلکل اندر تک چاسنی گئی ہے اندر تک بہت ہی اچھی طریقے سے یہ پک چکا ہے اور اسی طریقے سے آپ کھیر موہن مٹھائی اپنے گھر پہ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی یہ مٹھائی ہے اور کافی لمبے سمیں تک یہ ٹکی رہتی ہے تو اس ریسپی کو جرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تھینک یو سو مچ